اسلام علیکم جی اس وقت عمران خان صاحب کا شوکت خانم ہسپتال میں علاج موالجہ جاری ہے اور ان کی صحت سے متعلق اور جو ایکس ریز ان کے کیے ہیں جو سیٹی سکین ہوئے ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر کی جانب سے اہم تری انفارمیشن عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق بتائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملزم ہے جس کے جانب سے عمران خان صاحب راج فارنگ کی کئی حملہ کیا گیا اس کے حوالے سے بھی کچھ امپورٹنڈ انفارمیشن اس وقت سامنے آ رہی ہے اور آخر میں آپ کو اس مختصر ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ فیصل واؤڈا کی جانب سے عمران خان صاحب کے آج کے ان پر جو حملہ کیا گیا اس پر کیا ردیعمل دیا گیا ہے کیونکہ فیصل واؤڈا اس سے پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ لانگ مارچ کے دوران جنازے اٹھیں گے اور لاشیں گریں گی تو آج جو ان کا امپورٹن جو بیان ہے بہت زیادہ اہمیت کا حمل سمجھا جا رہا ہے یہ تینوں خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کہ ان کی صحت اس وقت کیسی ہے اچھا جی بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ عمران خان کا سیٹی سکین کیا گیا ہے گولی آر پار ہوئی ہے لیکن جو ان کی ہڈی ہے وہ خوش خسمتی سے محفوظ ہے اور اس موقع پر ڈاکٹر فیصل سلطان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی حالت مستحقم ہے ایمرجنسی میں عمران خان کو دیکھا گیا ایکس ریز لیے گئے سکینز بھی ہوئے ہیں اور عمران خان کو آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے گولی کے ذرات ہڈی کے لیے سرجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی تو وہ کیری آؤٹ ہوگی تو یہ فیصل سلطان صاحب کی جانب سے بتایا گیا کہ ان کی حالت اس وقت کافی بہتر ہے اور انہوں نے کہا کہ حالت ان کی مستحقم ہے ان کی صحت کے حوالے سے اچھا جیس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ملزم ہے جس کی جانب سے آج حملہ کیا گیا ہے عمران خان صاحب پر اس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن سامنے آئی ہے خبر ہے جو کہ آپ کے سامنے کوٹ ٹو کوٹ رکھتے ہیں پولیس کے مطابق گریفتار ملزم کا نام نوید ولد بشیر ہے نوید وزیر آباد کے علاقے سہدرہ کا رہائشی ہے ملزم چوری کے الزام میں جیل بھی جا چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملزم نوید کی بیوی بھائی اور بچوں اور اس کے ساتھ ساتھ والدہ کو حراست میں لے لیا گیا ہے جہاں ملزم کے گھر بالوں سے الہدہ الہدہ بیانات لیے جائیں گے تو یہ ملزم سے مطالق جو ان کی شنات ہوئی ہے اور اس کی فیملی سے مطالق بتایا گیا ہے کہ ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اچھا جیس کے ساتھ ساتھ فیصل واوڑا کی جانب سے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کی گئی اس میں انہوں نے کچھ پریڈکٹ کیا اس حوالے سے آج جہاں عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا ہے اس پر اب فیصل واوڑا کی جانب سے اپنا ردعمل دے دیا گیا ہے اپنے ردعمل میں فیصل واوڑا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عمران خان کو نئی زندگی دی سازشیوں کا مو کالا ہوا میں اپنی بات پر آج بھی کھڑا ہوں تو جناب یہ فیصل واوڑا کی جانب سے اپنا ردعمل آج عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ کیا گیا اس پر دیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب آپ کو بتا دے چلے کہ عمران خان صاحب پر قاتلان حملے کے بعد ملک بھر میں جو احتجاج ہے وہ اب بھی جاری ہے لیکن کئی علاقوں میں بتا جا رہا ہے کہ احتجاج اب ختم ہو گیا ہے اور کل بتا جا رہا ہے کہ کوئی اہم ترین فیصلہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے قیادت کی جانب سے آ سکتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا مزید سٹریڈجی حکمت حملی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپنائی جاتی ہے یہ تھی اب تک کی ایکسکلوسیو امپورٹن اپ ڈیٹس جو کیا آپ کے سامنے رکھتی ہے جہانگیر خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناس